اللہ 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 فریفتہ تھی کہ میں بہت ہور پری ہوں خامن نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تنمنہ نہ کرے تو خامن نے کہہ دیا ہاں عبید بن عمیر یہ مسجد نبی میں ایک خطیب تھے اس زمانے میں عالم تھے جو درست دیتے تھے اور بڑے با خدا بزرگ تھے اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر تو میہم بیوی کا تعلق عجیب سواتا ہے آگے سے کہنے لگی کہ تو مجھے دے اجازت میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ فسلتہ کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک عورت کو اجازت مل گئی وہ نکلی باہر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے کھڑی ہو تو چکے انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا ذمہ دار تھے تو وہ کھڑے ہو گئے اس نے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نکاب اٹا دیا اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے موں سے نکلے وہ شرما گئی واپس آگئی خامن نے پوچھا کیا بنا کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں عورتیں نہیں نیک ہو سکتی میں بھی نیک بنوں گی اس کی زندگی بدل گئی اس کے بعد وہ روز اپنے خامن سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے اگر کہتا ہاں تو خامن کے پاس وقت گزارتی اور اگر وہ کہتا نہیں تو جببہ پہن لیتی اور ساری رات مسلح پہ عبادت کرتی اس کا خامن کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کے میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا وہ راہبہ بن گئی شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا اور یہ نہیں کہ یہ صرف بڑے لوگوں کا تھا بچوں کا بھی یہی حال تھا چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا اس نے راستے میں عام کے درخت پودے دیکھے چھٹ چھٹے ہوتے ہیں اور گچھے لگے ہوتے ہیں پکے ہوئے تھے اور لگ رہے تھے کہ بہت مزکیں ہوں گے تو والد نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے تو مجھے ہی ذرا رک جاؤ راستے پہ اور میں باغ میں جاتا ہوں اور ایک اچھا پکا ہوا خوشہ توڑ کے لاتا ہوں اور اگر کوئی آنے آئے ادھر ادھر سے تو ذرا آواز دے دینا میں آ جاؤں گا وہ جی چلا جیسے خوشے کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی یا ابی یا ابی احد یرانا اے ابجان اے ابجان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ گھبرا گیا اور ویسی واپس آ گیا آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا اس نے کہا گلی میں تو کوئی نہیں اس نے کہا انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا انسانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے چھوٹا بچہ دس سال کی عمر ہے تقریبا اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا اور یہ یقین خود بخود نہیں منتا تھا ماں باپ بناتے تھے چنانچہ دعوت تائی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گدرے ہیں بڑے محدث بھی تھے فقی بھی تھے اور مشایخ میں سے تھے مشایخ صوفیاء میں سے تھے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ ہاں جو خاص شاگر تھے نا چالیس جو فتوہ لکھنے میں مشورے میں کام آتے تھے جو مجلس مشاورت تھی یہ اس میں سے ایک تھے مگر تقوی کے پہاڑ تھے وہ اپنے بارے میں خود بتلاتے ہیں کہ میری عمر پانچ سال کی تھی تو میرے مامو گھر آئے اور کہن لگے کہ دعوت اللہ کو یاد کر لیا کرو میں نے کہا کیسے یاد کروں مامو کہن لگے جب تم سونے لگے ہو نا بستر پہ تو اس وقت تم چند مرتبہ کہ لیا کرو اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھتا ہے بس یہ کہ لیا کرو اور سو جایا کرو میں نے کہنا شروع کر دیا پھر ملاقات ہوئی تو کہن لگے اللہ کو یاد کرتے ہو میں نے کہا میں اتنی زفعہ کہن لگے کچھ زیادہ کہا کرو تو کہن لگے میں پھر سونے سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اب جو بات بندہ روز کرتا رہے اس کا دل فی اثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اس لفظ کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اللہ کا ایسا استحظار آ گیا کہ بچپن سے دل سے یہ خواہش نکل گئی کہ میں نے کوئی نہ فرمانی کرنی ہے اللہ اکبر بچپن سے ان کا یقین بنایا کرتے تھے ہمارے مشایخ ان کی خانقاؤں میں جو لوگ آتے تھے اور ان کے پاس وقت گزارتے تھے وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے مشایخ چشت سبق سن اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ مائی اللہ حاضر ہے اللہ مجھے دیکھتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے تو مقصود تو وہی ہے تو یہ جو سبق سکھائے گئے ان کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے استحظار کو پیدا کر دینا جب یہ استحظار پیدا ہو گیا پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا پھر گناہوں سے جان چھوٹ جاتی پھر گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا انسان ایسے اس کی دل کی کیفیت ہو جاتی ہے چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک نوجوان آئے اور انہوں نے دوسرے دن ہی ان کو خلافت دے دی بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہمارے قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے بزرگوں میں سے تو جب ان کو خلافت مل گئی تو باقی جو وہاں پرانے رہنے والے لوگ تھے ان کو عجیب لگا تو ان میں سے ایک دو نے حضرت سے بات کہی کہ حضرت ہمیں تو اتنے سال گزر گئے یہاں آئے ہوئے ہم پر تو یہ رحمت کی نظر نہ اٹھی اور وہ تو دو دن پہلے آیا اور اس کے اوپر اتنی مہربانی حضرت ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں جب اس نے یہ بات کی تو شیخ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اس کا جواب کسی وقت سمجھاؤں گا اب دو چار دن گزر گئے تو کرنے والے بھی بات بھول گئے تھے اللہ کی شان کے مہمان آگئے اور ان کے لئے مرگی زبا ہونی تھی چند مرگیاں تو حضرت نے وہ موطر زین جو تھے ان کو بلایا اور ان کو مرگی بھی دی اور ان کو چھوڑی بھی دی اور اس بندے کو بھی دی مرگی اور چھوڑی اور ان چار پانچ جو بھی تھے ان کو کہا بھئی جاؤ ان کو ایسی جگہ زبا کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا وہ لوگ گئے کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھ کے زبا کر رہا ہے کوئی درخت کے پیچھے بیٹھ کے زبا کر رہا ہے سب زبا کر کے لے آئے تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان آیا تو دیکھا کہ مرگی بھی زندہ ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا حضرت آپ نے شرط لگائی تھی ایسی جگہ زبا کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو میں جہاں بھی گیا تو شیخ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس نوجوان کے قلب کی یہ کیفیت تھی جس وجہ سے اس کو میں نے یہ نعمت جلدی عطا کر دی تو اس ذکر اور مراقبے کا بنیادی مقصد یہی ایمان مضبوط ہو جائے پھر انسان کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے آج چونکہ ہم محنت نہیں کر رہے آج گناہوں کا کرنا بہت آسان بن گیا اب آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ ایمان مل گیا تو بس انسان عورت سے متعلقہ گناہ سے بچ جائے گا نہیں سارے گناہوں سے بچ جائے گا ہر گناہ سے نہ دھوکہ دے گا نہ جھوٹ بولے گا نہ کسی کا برا سوچے گا اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ جو میں سوچ رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ لائے لائہا اللہ موسیقی موسیقی